لال سوٹ پر کالی بندی جیسا ترے جی میں بتلاتی ہو میں ہندی میں گنگناتا ہوں تمہیں کلین شیپ والے لڑکے پسند ہیں میں ہلکی ڈاڑی میں نجر آتا ہوں تم ہلکے سے مسکاتی ہو میں وہیں پگل جاتا ہوں تمہیں جسمانک پسند ہیں میں صدو موسے والا گاتا ہوں کہ میری خاموشی کی وجہ پوچھتے ہو جناب کبھی حالے دل پوچھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ میں بکھرتا ہوا ایک خواب ہوں مجھے شیر بنا لو اپنی شائری کا اور جو تم نے اب تک کھولا نہیں وہ میں پنہ ہوں تمہاری ڈائری کا بہت بہت شکریہ کہ اسے میری یاد آتی تو ہوگی نا کہ اسے میری یاد آتی تو ہوگی نا وہ اپنے ان کو میرے بارے میں بتاتی تو ہوگی نا کہ بس مو فلا کر بیٹھ جاتے ہو تمہیں تو اچھے سے لڑنا بھی نہیں آتا گوھر فرمائیے گا کہ بس مو فلا کر بیٹھ جاتے ہو تمہیں تو اچھے سے لڑنا بھی نہیں آتا اور میں راج کی لکھی کوئی گجل سا ہوں پر افسوس تمہیں پڑنا نہیں آتا کہ گموں کا تو میرے پاس جیسے ایک خجانہ ہو گیا کہ گموں کا تو میرے پاس جیسے ایک خجانہ ہو گیا اور میں سچ کہوں تو راج کو ہسے ایک جمانہ ہو گیا اور یہ لمبو کے لیے کہ وہ پیر میں کالا دھاگا اور گلے میں تاویز بھانتی ہے کہ وہ پیر میں کالا دھاگا اور گلے میں تاویز بھانتی ہے اور کبھی ملے تو میرا ذکر کرنا اس سے اور کبھی ملے تو میرا ذکر کرنا اس سے شاید وہ آج بھی مجھے جانتی ہے کہ اب اتنا روٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اب اتنا روٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا پیار ہی جتا دو سنا ہے شادی کر لی تم نے سنا ہے شادی کر لی تم نے زیادہ کچھ نہیں تو بچوں کا نام ہی بتا دو بھرے ساون میں بارش کو ترس جاؤ کہ بھرے ساون میں بارش کو ترس جاؤ گے میرا یقین مانو میری آواز تلق کو ترس جاؤ بنا وجہ یوں ہی سب پہ برس جاؤ گے کہ بنا وجہ یوں ہی سب پہ برس جاؤ گے میرا یقین مانو میری آواز تلق کو ترس جاؤ کہ حالت ایسی ہوگی آپ کی کہ خود پہ ترس کھاؤ گے میرا یقین مانو میری آواز تلق کو ترس جاؤ جسے تم اپنی منجل کہتے ہو نا کہ جسے تم اپنی منجل کہتے ہونا ایک دن بھٹک جاؤگے میرا یقین مانو میری آواز تلق کو ترس جاؤگے اور بہت بہت شکریہ کہ میرے باد بھی تم میری جان میرے باد بھی تم میرے نام سے جانے جاؤگے میرا یقین مانو میری آواز تلق کو ترس جاؤگے کہ یہ وکی باغو کو نظر کرنا چاہوں گا یہاں پر بیٹھے ہیں کہ نہ جانے کس کی وجہ سے یہ ستم ہو رہا ہے کہ نہ جانے کس کی وجہ سے یہ ستم ہو رہا ہے بھری جوانی میں ایک لڑکا رو رہا ہے اکیلا سا رہتا ہے تنہاں گموں کو ڈھو رہا ہے کہ اکیلا سا رہتا ہے تنہاں گموں کو ڈھو رہا ہے بھری جوانی میں ایک لڑکا رو رہا ہے کہ گھر والوں سے بھی دور ہے کہ گھر والوں سے بھی دور ہے لگتا ہے مقدر اس کا سو رہا ہے کہ گھر والوں سے بھی دور ہے لگتا ہے مقدر اس کا سو رہا ہے بھری جوانی میں ایک لڑکا رو رہا ہے کہ اپنے حسمک مجاج کو کہ اپنے حسمک مجاج کو دھیرے دھیرے کھو رہا ہے دیکھو نا یار بھری جوانی میں ایک لڑکا رو رہا ہے اور آئیے آپ اور ہم سب مل کے یہ قسم لیتے ہیں کہ اب کسی کے انتظار میں کہ اب کسی کے انتظار میں اپنی شاموں کو رات نہیں کریں گے کہ اب کسی کے انتظار میں اپنی شاموں کو رات نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے سنم مگر تم سے بات نہیں کریں گے کہ دوریوں کو نزدیکیوں کہ دوریوں کو نزدیکیوں اور نزدیکیوں کو دوریوں میں تبدیل ہوتے وقت کہاں لگتا ہے کہ دوریوں کو نزدیکیوں اور نزدیکیوں کو دوریوں میں تبدیل ہوتے وقت کہاں لگتا ہے وہی شخص زیادہ درد دیتا ہے جو آپ کو یہاں اپنا لگتا ہے کہ جب بھی تیری یاد آئے گی کہ جب بھی تیری یاد آئے گی تیری تصویر کو تُو سمجھ کر پکار لوں گا کہ جب بھی تیری یاد آئے گی تیری تصویر کو تُو سمجھ کر پکار لوں گا تُو خوش رہے اس کے ساتھ تُو خوش رہے اس کے ساتھ میں باقی بچی عمر دھوئے میں گجار لوں گا کہ تیری ہاتھوں میں مہندی اور مہندی میں اس کا نام ہے کہ تیرے ہاتھوں میں مہندی اور مہندی میں اس کا نام ہے کئی سالوں سے جو چھپ کرتا آج سرے آم ہے کہ تیرے ہاتھوں میں مہندی اور مہندی میں اس کا نام ہے کئی سالوں سے جو چھپ کرتا اس بار سرے آم ہے اور کھل کے سامنے آ گئے سارے کھل کے سامنے آ گئے سارے کامی سمیہ کے وہ دبے ارمان ہیں تیری شادی ہے آج وہاں کہ تیری شادی ہے آج وہاں اور یہاں یہ شائر بدنام ہے اور یہ میرے راجپود بھائیوں کے لیے کہ دوستی ہویا دشمنی کہ دوستی ہویا دشمنی ہم دل سے نبانے والے ہیں کہ دوستی ہویا دشمنی ہم دل سے نبانے والے ہیں اور دوست اپنی اکڑ کو اپنی جیم میں رکھو اپنی اکڑ کو اپنی جیم میں رکھو ہم تھاک اور یو پی والے ہیں کہ زیادہ کچھ شوق نہیں تھے اس کے بس اکثر ہاتھوں میں مہندی لگاتی تھی اور مجھے بار بار ڈھونڈنے کو کہتی تھی مجھے بار بار ڈھونڈنے کو کہتی تھی شاید وہ اس میں میرا نام چھپاتی تھی کہ تیرے سکھ بھی ہمیں قبول ہیں تیرے دکھ بھی ہمیں قبول ہیں کہ تیرے سکھ بھی ہمیں قبول ہیں تیرے دکھ بھی ہمیں قبول ہیں اور جو تُو موڑ کر گئی ہے ہم سے جو تُو موڑ کر گئی ہے ہم سے تیرے رکھ بھی ہمیں قبول ہیں اور یہ آخری شیر کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے سے گجرے کہ میں چاہتا ہوں وہ میرے سامنے سے گجرے ان آنکھوں کو اس کا دیدار ہونا چاہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے سے گجرے ان آنکھوں کو اس کا دیدار ہونا چاہیے کہ جس قدر مجھے تجھ سے ہوا ہے تجھے بھی کسی بے وفا سے پیار ہونا چاہیے بہت بہت دنیواز موسیقی